ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی صاحب شکریہ سر پہلے تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ سر ہمیشہ جو بجیٹ پاس ہوتی ہے آرڈر انڈی ہاؤس پلیز وہ انفارمنٹی ہوتی ہے اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں اور فاضل ممبران سے گزارش ہے کہ اونچی آواز میں بات نہ کریں آہستہ بات کریں اگر رو رہی ہے تو جی وہ ایک فارملٹی کے طور پر چارج ایکسپینڈیچر کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے کٹ موشن کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے اور آخر میں جو ہے وہ میجارٹی جہاں پہ ہوتی ہے اور ڈسکشن کے بعد وہ میجارٹی اس بجیٹ کو ایزٹس پاس کرا دیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس اکیسویں صدی میں دنیا بھی چینج ہو چکی ہے ہمیں بھی چینج ہونا چاہیے اور جو ریالسٹک پوزیشن ہے اس کے اوپر جانا چاہیے جیسے آج پیٹرول کے اوپر سبسٹی ختم کی جا رہی ہے ہم آپوزیشن میں ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ریسیشن جو ہے وہ صحیح لیا جا رہا ہے تو صحیح چیزوں کے اوپر ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے مگر جہاں پہ غلط ہے حکومت ان چیزوں کو دیکھیں میں آؤں گا پہلے پہلے پاکستان پوسٹ آفیس ڈپارٹمنٹ میں چند چیزوں کے اوپر میں ابھی بات کروں گا زیادہ تو کٹ موشن کے اوپر بات کریں گے ہر ادارہ اس ادارے کو ٹارگیٹ دیا جائے کہ وہ اپنا روینیو کلیکٹ کرے اور اس روینیو سے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو چلا سکتا ہے کوئی بڑی اس میں سائنس کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی بھی اگر انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کو اگر گورنمنٹ بیس انڈسٹری ہے تو تنکھائیں آپ گھر سے دیتے ہیں مگر جب وہ ادارہ پرائیوٹائز ہو جاتا ہے تو وہ ٹاپ پہ پہ پہنچ جاتا ہے آپ نے ایم سی بی کو دیکھا مگر اگر آپ ہماری گورنمنٹ کی بینک نیشنل بینک کو دیکھیں سب سے بہت بڑی بینک ہے مگر پیچھے ہے چاہے اسمیز میں دیکھیں اس میں پیچھے ہے ہر ایشیو میں پیچھے ہے چاہے آپ نے اگر کنسٹرکشن کے بلون دیا اس میں پیچھے ہے جب وہ ادارہ پرائیوٹ ہوتا ہے تو وہ پرائیوٹ پرافیٹ میں چلا جاتا ہے آپ پی آئیے اس پی آئیے کے وہ آپ سبسٹی دے رہے ہیں مگر ساتھ میں آپ ایئر بلو آگئی سیرین آگئی آپ دیکھیں کہ ایئر بلو کے جاز بڑھتے جا رہے ہیں وہ اس میں سے ہی ریوینیو کمہ رہے ہیں اس میں سے ہی اپنے ایکسپینس کو بھی نکال رہے ہیں تو جو ادارہ جیسی آڈٹ اب آڈٹ کو سب سے زیادہ ناکارائدارہ ہمارا وہ ہے مجھے چند دنوں کا جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ہوا ہے ایکسپیرینس ہر ادارے کو کیوں ہمیں نیب اور ایف آئیے کے اوپر جانا پڑتا ہے اگر ہمارا آڈٹ جو بھی ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کو پہلے آڈٹ اس کو چک کرتی ہے اور آڈٹ کا ایک ٹارگیٹ ہو کہ آڈٹ کے اندر جتنی بھی ریکوری ہو اتنا پرسنٹیج آپ کے آڈٹ کے آفیسران کو دیا جائے گا جیسے ماضی میں ہوا تھا جب مجھے یاد ہے موٹروے کے اوپر کلیم امام جب موٹروے کے آئی جی بنے تھے تو انہیں کہا تھا کہ آپ جتنے بھی چالان کریں گے اور ان چالان کے اندر جتنے جو جو لوگ چالان کرے گا اس کو ہم اتنا پرسنٹیج دیں گے گاڑیاں چالان ہونا شروع ہو گئی کسی کو کوئی ریایت نہیں ملتی تھی آپ اسی ادارے سے کما سکتے ہیں برین چاہیے ٹائم پاس نہیں چاہیے اگر ٹائم پاس کے اوپر ہم چلیں گے تو یہ وقت گزرتا جائے گا کل مجھ سے واشنگٹن سے وائس آف امریکہ والوں نے انٹریو لیا مجھے کہا کہ سیونٹی فائیو ایئرز پاکستان کے اوپر آپ بات کریں بہت محبت کرتا ہوں اپنے ملک سے مگر سیونٹی فائیو ایئرز ہر پہلو سے دیکھتا ہوں بہت ہسٹری پڑی ہے میں نے آج افسوس ہوتا ہے کہ افغانستان میں ڈالر نوے رپے ہے بنگلہ دیش میں اسیر پہ ہے انڈیا میں پچھتر پہ ہے ہمارے پاس دو سو پندرہ رپے میں بھی نایاب ہیں نہیں مل رہا ہے مگر پھر بھی ہم بہت بڑی گاڑیوں میں ہیں بڑے منسٹر ہیں بڑے ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں پہلے تو ہم نیشنل اسیمبلی اور سینیٹ سے شروع کریں ابھی میں نے بجیٹ دیکھئے کہ دو ارب ستر کروڑ نیشنل اسیمبلی تین ارب سینیٹ سو میمبر اور تین سو بیالیس میمبر what is this کبھی کسی نے اس کے اوپر سوچا ہے سر بہت زیادہ دماغ میں چیزیں ہیں اتنی دماغ کے اندر چیزیں ہیں کہ اگر اس کے اوپر میں لکھوں کتاب اور میں لکھتا جا رہا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو کس کس نے نقصان رسایا اور ملک آج کہاں پہ پہ پہنچا ہوا ہے مگر کس کو سنا ہے رونا آتا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے سب لوگوں نے اور آج تک کرتے آ رہے ہیں جھوٹ کے اوپر جھوٹ جھوٹ کے اوپر جھوٹ کوئی ملک سے وفادار نہیں ہے بہت دکھ ہوتا ہے جب فارین مشینری میں جاتے ہیں جب فارین مشینری میں جاتے ہیں بہت مرتبہ میں گیا انڈیا کے لوگ جب آتے ہیں جب ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو بہت زیادہ میٹنگ سے ان کی پائپ لائن میں ہوتی ہیں ان کی فارین مشینری ایکٹیو ہوتی ہے مگر ہمارے لوگ ہمارے ایمبیسیجرز وہ اپنی فیملیز کے ساتھ گاڑیاں بھی رینٹ کی لینے آتی ہیں کہتے ہیں کہ وہ ہماری فیملی کے اندر وہ گاڑی جو ہے وہ بزی تھی اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری فارین مشین کے اوپر ہم بجیٹ بڑھائیں میں آپ کو کیا بتاؤں سر یہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا امریکن انخلا ہوا ٹوٹل رول پاکستان کا تھا مگر آج ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو فارین فالسی جو اتنی چلی جو تین سال افغانستان کو ہیلپ کی گئی آج پھر افغانستان کے ہولڈ پاکستان کا نہیں ہے انڈیا کا ہو گیا ہے انڈیا کی ایمبیسی افغانستان میں دوبارہ کھل گئی ہے ہم کہاں کھڑی ہیں یہ سارے جو ایشیو اگر سر بات کریں پوائنٹ آگیا پوائنٹ کے اوپر جانا ہے سر میں آپ کو دوبارہ ایک سالہ دیتا ہوں میں بہت ہی بیس سالوں کے اندر بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ پڑا ہے میں ہمیشہ رول مارڈل کسی کو بناتا ہوں خان صاحب آیا کبھی خان صاحب کو میں نے یہ کہا تھا کہ سر آپ نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں ہم مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں میری دونوں کے اوپر ریسرچ ہے آپ آئیں اس کیزوں کے اوپر عمل کریں جو مدینہ ریاست کے اندر آخری نبی نے کہا تھا کہ آئیں بچوں کو تعلیم دیں نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ اتنے جیل میں رہنے کے بعد آئیں ساری قوم آکے آکے یہ ساؤتھ افریقہ کو بنائیں تب وہ قومیں بنی ایسے نہیں بنی کہ ہم نے ایک ایشو کے اوپر اگر ایک پارلیمنٹیرن کینیڈا کے اندر جو بات کی کیا کینیڈا پورا ملک کے ایک جمہوریت ہے تو کیا اس کو ہم کینیڈا کو کہیں اس پارلیمنٹیرن نے غلطی کی ہمیں یہاں سے ایک سمپل سا ریزولیشن دینا چاہیے تھا کہ پورا یونانیوں سلی کوئی سپیچز کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں آپ کا خود کینیڈن ایمبیسی اس کے اوپر بات کرتی مگر ہم نے کٹ موشن کے اوپر ہم نے ڈیٹھ گھنٹا باتیں کی آدھے لوگ ان کو ناراض کیا آدھے لوگ ان کو چھوڑ دیا میں سر میرا مشہورہ لے لیں مجھے عمل کرے یا نہیں کرے ہم نے پچاس سال زندگی گزار دی ہے کبھی کبھار تو سوچ دیں گے ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے ملک ٹھیک نہیں ہونے والا اور کبھی کبھار ایسے میچ اور گھوم گیا تو ایسی ہی ہو جائے گا میرا آج بھی مشہورہ یہ ہے بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں ہمارے پاس آج اس وقت اس ملک کو پائنئر بنا سکتے ہیں آج اس ملک کو ایشن ٹائگر بنا سکتے ہیں وہ چیزیں ہمارے برین میں بھری ہوئی ہیں مگر اس کے لئے ہمیں یہ ہسی مزاک یہ نہیں سیرس لوگ چار پانچ لوگ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم ملکے ایک اس ہی بجیٹ کے اوپر انہی چیزوں کے اوپر ہم پرائیوٹ آئیز کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں ہم وہی ادارے سیلس سسٹینبل بھی ان کو کر سکتے ہیں آٹونومس بارڈیز کے طور پر بھی ان کو کر سکتے ہیں اس ہی بجیٹ کو ہم نے جو سات ہزار چار سو پچاس ریکووری کے اوپر تو ہم دھیان دے رہے مگر ہم اپنے ایکسپینڈیچر کو کٹ نہیں کر رہے صرف تھوڑا سا ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ میں نے کارڈ واپس کر دیا ہم نے اپنے منسٹروں کی چالیس پرسن کوٹا کم کر دی اسے کچھ نہیں ہوتا ہے ایک پالیسی چاہیے اور وہ پالیسی ایڈاپٹ کریں کہ یہ چار دن یہ مثال بنے نہیں تو آج پرائیوٹ آئیز میں دعوت ہوگی سارے ایم ای نیز بیٹھیں گے سارے بولیں گے بھائی ہماری منسٹریاں نہیں نہیں سر میری منسٹری میں کٹ نہیں لگے سر میری منسٹری میں کٹ نہیں لگے یہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی اور ملک ہمارا پیچھے چلاتا جائے گا جو ملک کے اصل وارث ہے جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام کے نام کے اوپر ہوا اور ہندو کا رول نہیں ہے مگر آج پنجاب اسپی سنگا کے وارٹ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے قائدیزم اگر یہاں پہ اس ملک کو آزاد کر آیا تو اس کے ساتھ برین جوگندرنات کا تھا جو ہندو تھا مگر آج جو ہے ان چیزوں کو جوا ہے وہ ہم بھول گئے ہیں تینکیو تینکیو